اسلام علیکم ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے بلکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا لہذا یقین اور دعائیں جاری رکھو اگر تم اس کی رضا کی خاطر کچھ بھی ترک کر دو یا ترک کرنے کی کوشش کرو تو اس کا عجر وہ رب العالمین تمہیں ایسا دے گا کہ وہ نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کبھی کسی دماغ نے سوچا ہوگا اس کے راستے پر چلنا مشکل ہے مگر یہ جان لو تمہیں اس کی راہ پر چل کر ہی یہ دنیا اور وہ دنیا نصیب ہوگی تمہیں پتہ ہے تم ایک دن اپنی دماؤں کی قبولیت کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے جو کچھ وہ تمہیں نصیب کرے گا اس پر تم یقین ہی نہیں کر پاؤ گے تو صرف شکر کے آنسو بہاؤ گے اور اپنی ماضی کی ہر تکلیف پھول جاؤ گے اور وہ جب موت سے کرے گا تو پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی راہ بن جائے گی انشاءاللہ اس سے یقین سے مانگو تو وہ رب یقین نہیں توڑتا جو اس کو اپنا واحد سہارا بنا لے وہ رب بھی اپنے اس بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور پھر دعا کا طریقہ خود سکا کر وہ کیسے آپ کی دعا کو قبولیت سے محروم رکھے گا جب اس نے خودی آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو آپ کی مانگی ہوئی خوشی وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے آپ کی خوشی اس کے لیے بہت خاص ہے اپنی دعا کی قبولیت پر ایمان رکھے کل کو آج کرنے والا رات کو دین کرنے والا صوبہ کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں قبول کر سکتے ہیں آپ کے نصیب بھی بدل سکتے ہیں اپنے دل سے یہ وہم نکال دے یہ وسوسے شیطانی ہیں آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کیونکہ ایک تو اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں اور جس کو ہم اپنی مشکلات بتائیں وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں اگر وہ ہمیں نہ سنے ہمارا دل پھٹ جائے وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے بے ہی طرف آؤ تاکہ وہ ہمیں پرسکون کرے ہمائی دعاوں کو قبول فرمائیں ایسی محبت ہے اس رب کو ہمسے ہمارا دل پھٹ جائے ہمارا دل پھٹ جائے